موسیقی میں کسی سہرا میں موجود نہیں ہوں بلکہ میں سکردو کے پہاڑی علاقے میں موجود ہوں اونٹ کو سہرا کا جہاز کہا جاتا ہے سہرائی جہاز کہا جاتا ہے اور سہرا کی جو سب سے مقبول سواری ہے وہ اونٹ کی سواری ہے اونٹ کو سہرائی علاقے بہت زیادہ پسند ہیں اور گرم آباب بہت زیادہ پسند ہیں سکردو کے یخ بستہ ماحول میں آ کر اونٹ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اونٹ کو کیسا لگ رہا ہے یہ اونٹ صحیح پوچھنا پڑے گا اور چونکہ اس وقت اونٹ کا موڑ کافی خراب لگتا ہے اسے سہرا سے اٹھا کر پہاڑی علاقے میں یعنی کہ آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر لائے گیا ہے اور یہ سہرائی جانور ہے سہرا میں بہت خوبصورتی سے یہ چلتا ہے اور سہرا میں رہنے والوں کی یہ مقبول سواری ہے آج ہم موجود ہیں علادین پارک میں اور آپ میرے اطراف میں دیکھ رہے ہیں کافی گہما گہمی ہے بچے فیملیز خواتین بزرگ سب ہی موجود ہیں اور آج پارک میں جو چیز سب کی توجہ کا مرکز ہے وہ سہرا کا بادشاہ سہرا کا جہاز اونٹ ہے اور اس وقت میں اونٹ کے اوپر سوار ہوں اور زشان مہدی صاحب جو کہ ہمارے پریگرام کے پروڈیوسر ہیں وہ اس اونٹ کی عکس بندی میں لگے ہوئے ہیں اور اونٹ پہ میں خود سوار ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ اونٹ پہ کوئی گھڑا سوار ہے محمد علی انجم سوار ہے جناب اور میں نے ابھی سیر بھی کرنی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اونٹ چلانے والے ہمارے دوست ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں تو بچے بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں نیچے آ کر ہم بچوں سے بات کرتے ہیں کہ انہیں اونٹ دیکھ کر کیسا لگا کوئی کہ وہ اونٹ ٹی وی پر دیکھتے تھے یا اسلامباد کی طرف پنڈی کی طرف کراچی کی طرف جانا ہو تو وہ اونٹ کا سفر لازمی طور پر کرتے تھے لیکن اب یہ سہولت سکردو میں بھی ہے آپ سکردو میں آ کر یعنی کہ پہاڑی علاقے میں آ کر سہرا کے جانور کو دیکھ سکتے ہیں اب یہ جانور کتنا سروائیب پرے گا کتنا کتنی دیر یہاں پر رکے گا یہ اس کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب کبھی یہ مشکل محسوس کرے گا تو اسے واپس اپنے آبائی علاقے بیجا جائے گا تو چلیں اس کی سہر کرتے ہیں موسیقی موسیقی تو جناب ہماری جو اوٹ کی سواری تھی وہ مکمل ہو گئی تین چار فیرے ہم نے پارک کے لیے اور کافی اچھا ایکسپریئنس تھا چونکہ میں خود فس ٹائم اوٹ پر بیٹھا تھا اور اوٹ کو دیکھ کر پہلے سچی بادی ہے در لگتا تھا کافی کدوکامت والا جانور ہے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے پیاری سی بچی اس وقت ہمارے ساتھ ہے کیا نام ہے بیٹھا آپ کا جی انکل میرا نام مشل کریم ہے مشل کریم آپ نے اوٹ پہلی بار دیکھا ہے جی میں نے بلکل اوٹ بار پہلی دفعہ دیکھا ہے تو کیسا لگا اوٹ کو دیکھ کر بہت اچھا بہت زیادہ اچھا لگا سواری بھی کی آپ نے جی بلکل کی کیا فرق ہے آپ گاڑیوں میں سفر کر چکی ہیں اوٹ پر سواری کرنا کیسا تھا بہت اچھا تھا اس کا امپریشن ہی مجھے بہت زیادہ اچھا لگا بہت اچھا لگا شاواز میشل کریم اور مشل کریم نے اوٹ پر سواری کی ہے مشل کریم نے کہا یہ اچھا ایکسپریئینس تھا گاڑی پہ تو آپ ٹریول کرتی رہتی ہے سائیکل بھی آپ چلاتی ہوں گی سائیکل بھی چلاتی ہے لیکن آج پہلی بار انہیں اوٹ چلایا اوٹ پر بیٹھی اور انہیں بلکل در نہیں لگا وہ تمام بچے جو گنگوں پر بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے وہ بھی اگر اوٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں اوٹ کی سواری کرنا چاہتا ہے تو انہیں کہاں آنا پڑے گا جی ان کو الادین پارک آنا پڑے گا یہاں پہ وہ ہر ایسی چیزیں جس کو دیکھیں بچے انٹرٹین ہو ہم جب کھیلتے کود ہیں تو ہماری صحت بہت زیادہ اچھی رہتی ہے بہت کو بہت کو مشنل نے کہا یہاں پر بچوں کے لیے بہت کچھ یہ صرف اوٹ نہیں ہے بلکہ کھیلنے کودنے کی چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں ایک اور ننی منی پری بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا کندیل کریم کندیل کریم نام ہے کندیل آپ نے اوٹ پر سواری کی کیسا لگا اوٹ پر سواری کرے کیسا لگا بہت اچھے لگا آپ اتنی چھوٹی سی ہیں آپ کو ڈر نہیں لگا اتنے بڑے اوٹ سے نہیں بلکل نہیں لگا تو کتنے پیسے لیے آپ سے اوٹ کی سواری کے آپ نے پیسے دیا ہی نہیں آج پھر میں سواری کر لیا آپ نے کندیل نے بھی اوٹ پر سواری کی ہے کندیل بہت چھوٹی سی بچی ہے اور کندیل کا جو ایکسپیرینس تھا وہ بھی بہت ہی اچھا تھا کچھ پیرنٹ سے بھی ہم بات کرتے ہیں جو بچوں کے لے کر یہاں پر آئے ہیں وزیر صاحب آپ یقین ان فیملی کے ساتھ یہاں پر آئے ہوں گے اوٹ کو آپ نے پہلی بڑھ دیکھا ہے یعنی زندہ حالت میں کیسا لگا بہت اچھا بچوں نے زد نہیں کی کہ ہم نے جانا ہے بلکل بہت زد کی آپ نے بچوں کو بٹھایا بہت خوش ہیں بچے ہیں آپ خود بھی آپ خود نے بھی سواری کی مزے لیا ہوں گے بہت مزا آیا اور پہلی دفعہ سہراؤں کے بادشاہ اور بلدستان میں بہت اچھا لگ رہا ہے سہراؤں کا بادشاہ پہاڑوں میں بہت مزا آ رہا تھا جس طرح یہاں سے اگر یا کراچی لے جایا جائے تو ایک نئی بات ہوتی ہے اسی طرح کراچی کی جانور کو اب یہاں پڑھلایا گیا بہت مزا کیا میسیج دیں گے پیرنٹس کو پیرنٹس کو بچوں کو لانا چاہیے انجوائی کروانے چاہیے خاص کر عید کی چھٹیوں میں تو بچوں کو لانا ہی چاہیے بہت شکریہ وزیر صاحب وزیر صاحب نے کہا عید کی چھٹیاں ہیں اور عید کی چھٹیوں میں آپ اپنے بچوں کو یہاں پر لازمی طور پر لے کر آئیں کھل کتنے کے لئے بہت ساری جگہ ہیں تو جب آپ پارک انڈر انڈر ہوتے ہیں تو بچوں کی جو پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ گاڑی چلانے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو یہاں پر گاڑی چلانے کے لئے گراونڈ بھی بنایا گیا ہے اور اگر آپ کے بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو ان سے یہ ٹرائی نہ کروائیے گا چلیں بوٹ چلیں علی حیدر شاوش علی حیدر بوٹنگ کر رہے ہیں اور ایک پیاری سی بچی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کیا نام ہے بیٹا آپ کا رکیہ آپ کا نام ہے رکیہ کیسا لگ رہا یہاں آگے چلیں یہ جناب علی بوٹنگ زون ہے اور یہاں پر آپ بچوں سے بوٹنگ کروا سکتے ہیں بہت ہی ریزنوال پرائیس پر اور سیفٹی کے والے سے کوئی ایشو نہیں ہے چونکہ یہ اتنا زیادہ گہرا نہیں ہے اور اگر تھوڑی بہت امرجنسی ہو جاتی ہے تو یہاں پر ان کے پاس سٹرینڈ عملہ بھی موجود ہے اب یہاں پر مختلف جولے بھی لگائے گئے ہیں بچے تو لازمی طور پر جولہ جولتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پسند ہے سلائڈنگ زون میں اس وقت ہم موجود ہیں کیا نام ہے بچے آپ کا ایشا ایشا نام ہے ایشا کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کتنی بار آتی ہیں آپ پہلی بار آئی ہیں نہیں چوتھی دو چوتھی دو آئی ہیں آپ گنتے رہی تھی ہیں اچھا زبر آپ کی دینے بہت اچھی اونٹ دیکھا آپ نے آج ہاں کیسا تھا اچھا تھا آپ سے بات کیوں اونٹ نہیں 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 آپ نے کوشش کی نہیں چلیں ایشا تینکی سو مچ ایشا کے ساتھ اوپر ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ بیٹھا السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے آپ کا چلیز یہ شاید بات نہ کر سکیں ایک سٹالیش بوائی اس وقت ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں سردیت اتنی زیادہ نہیں آپ نے ٹوپی بھی پہن رکھی ہے بارش تو نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی کہاں سائیں گمبہ سے گمبہ سے آئے ہیں کیسا لگا اس پارک نارک اچھا لگا کیا کچھ کیا آپ نے سویمنگ کی تھی آپ کو سردی لگ رہی ہے صحیح اچھا بچے والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا فاتما فاتما کیسا لگا گمبہ سکر دوسائی ہوں گی آپ بھی دو سر اچھا بیسے میرے بالوں کو دیکھ کر اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کوئی میم کہہ رہا ہوتا ہے کوئی آنٹی کہہ رہا ہوتا ہے کوئی انکل کہہ رہا ہوتا ہے تو خیر ہے کوئی نہیں تو کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا بہت اچھے کیا خاص بات ہے اس پارک کی ذرا بتائیے گا ہر چیز اچھا ہے اس پارک میں آپ کو ذاتی طور پر کیا چیز پسند ہے یہاں کی اونٹ بہت پسند ہے اونٹ پہ سواری کیا آپ نے در لگتا ہے جب آپ کو پسند تھا تو آپ کے سواری تو کرنی چاہیے در لگ رہا ہے اچھا چلے آپ اپنے در کا کوئی علاج ڈونڈنے ہیں اونٹ میں سواری لازمی طور پر کرنے چونکہ یہ ہمارا مہمان ہے اور مہمان کی تو ہمیں قدر کرنی چاہیے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا آپ نے دیکھے چلے کوئی میسیج دیں گی بچوں کو بچے بس یہاں پہ کچھرہ نہیں پھینکتے سب لوگ کچھرے پھینکتے ہیں بہت زیادہ گندگی ہوتی ہیں ہمارے ماہول کے آلودگی ہوتی ہیں یہاں پہ تو اس لئے ہمیں کچھرہ نہیں پھینکنا چاہیے بہت اچھا میسیج ہے میرے پاس میرا بٹوہ خالی پڑا میں اس کو انعام ضرور دیتا ہے یہ میسیج سب سے پہلے مجھے دینا چاہیے تھا لیکن بچے آج کل بہت زیادہ چالاگ اور ہوشیار ہو گئے تو یہ میسیج انہوں نے دیا اور عشاء نے جس فاتیما نے سوری جس نکتے کی طرف اشارک کیا ہے زشان صاحب جو وزیٹرز یہاں پر آئے ہیں چونکہ پارک بنانے والوں نے پارک بنا دیا جو وزیٹرز آئے ہیں وہ اپنے ساتھ بوتلز لے کر آئے تھے اور پاپڑ لے کر آئے تھے وہ سارا کچھرا انہوں نے یہاں پر پھینک دیا ہے تو آپ جسے جو بچے ہیں جو سمجھدار بچے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کچھرا بھی ساتھ ساتھ صاف کریں اٹھایا ہے میں نے ابھی ادھر سے بہت اچھی بات ہے یہ سوکھ سینس کلاتا ہے اور فاتیما کو ہمارا سلام اور بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا میسیج دیا سفائی جو ہے نصف ایمان ہے اور یہاں آ کر یقیناً بہت برا لگتا ہے جب آپ جو اس کے ڈبے یہاں پر پھینک دیتے ہیں اپنے پاپڑ کے چیزیں یہاں پر پھینک دیتے ہیں چونکہ اتنی پیاری جگہ ہے اور ہم اسے خراب کریں گے تو پھر جاتی ہوگی بہت شکریہ thank you so much بٹا آپ نے ہم سے بات کی ایک اور پیاری بچی یہاں پر ہیں ان سے ہم چلتے چلتے بات کرتے ہیں اس سائیڈ پر آئے اچھا بچہ آپ کا نام کیا ہے کونین فاتما کونین فاتما ہم نے ان کو آفر کیا تھا کہ اونٹ لے کے جائیں لیکن انہیں انکار کر دیا اچھا ٹوائز زون اور سویمنگ زون اس کے بعد اونٹ اور اب میں کس میں موجود تھی اسے کیا کہا جاتا ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام بتا ہے آپ کو نہیں بتا تو پھر کیوں بیٹھے چلے جی یہاں پر بچے جولا بھی جول سکتے ہیں کچھ بچے جولے بھی بیٹھے ہوئے ان سے ہم بات کرتے ہیں بچے کیا نام ہے آپ کا شہدہ بھسن شہدہ بھسن بہت بھی پیارا بچہ ہے شہدہ بھسن اور شہدہ بھسن نے کیپ بھی پہن رکھی ہے کیسا لگا یہاں آ کر اچھا لگا آپ کیا نام بچے سلطان حدی سلطان حیدر کہاں کے سلطان ہو چکوال چکوال کے سلطان ہو اچھا زبردست تو کیسا لگا چکوال تو بہت گرم علاقہ ہے یہاں پر سردی لگ رہی ہے آپ کو سلطان پر مختلف جولے آپ کے لئے لگائے گئے ہیں اور بچے بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہیں فن کر رہے ہیں ایک بچے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان کا خیل ڈسٹرپ کیا کیا نام ہے بچے آپ کا نام کیا ہے بچو اچھا یہ موڑ نہیں ہے آگے آپ کے لئے آتو کیا کہا جاتا ہے اس کو بسے سلائیڈس آپ کے لئے مختلف جولے پر مختلف سلائیڈس لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ آپ کے لئے گمنے والا جولہ بھی آپ کو آگے آٹومیٹک وہ بھی آپ کو ملے گا اس وقت لائٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی مینی والی بچے اسے چلا رہے ہوتے ہیں بچے آپ چیز اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پارک میں ہیں تو پارک کی جو ریکواریمنٹ ہے اس میں فورڈ زون بھی لازمی طور پر ہوا کرتا ہے اور فورڈ زون کا بھی ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اس وقت جس جولے کی طرف آپ کو ملے گے جا رہا ہوں یہ امومن اسناباد کے پارکوں میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور بچے اس کی امومن بہت زیادہ ضد کرتے ہیں اور بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس میں لازمی طور پر بیٹھنا ہے تو آپ نے بچوں کو یہاں پر اس جولے میں بھی بٹھا سکتے ہیں بہت ہی پیارا جولہ ہے اور بہت ہی ریزنبل پرائز پر ہے بچے بہت زیادہ خوش ہیں بچوں کے چہروں پر آپ مسکان اس وقت دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جمپنگ زون بھی اس سائیڈ پر آپ کو نظر آئے گا اور بچوں کا جو پسندیدہ کھیل ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ جمپنگ ہے تو بچے کیا نام ہے ادھر قریب آئے کیا نام ہے احسان آپ کا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا بھی نام احسان ہے دونوں بھائیوں کا نام احسان کیسے ہو سکتا ہے چلیں تمہارا بتائیں میں کنفیز ہوگی آپ کا احسان ارسل کہاں سے آئے تینوں گلگت سے گلگت سے آئے کیسا لگ رہا ہے اس کردو آکے یہاں پر کونس چیز آپ کو اچھی لگی سب سے جمپنگ سب سے اچھی لگی چلیں جی انجوائی کریں شاباش انجوائی کریں اور بچے انجوائی کر رہے ہیں ایک بار پھر ہم جناب اونٹ صاحب کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں جناب اونٹ صاحب یہاں پر اپنا کھانا تناول فرما رہے ہیں اور بہت زیادہ موڑ میں ہیں چونکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کہاں آگیا میں تو سہرہ میں چلتا تھا یہ پہاڑی علاقے میں بلندوالا پہاڑ دیکھ کر وہاں سے نئے آنے والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بچارے اونٹ کا تو پھر کسور ہی کوئی نہیں یہاں پر فوڈ زون بھی ہے جناب اور میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ پارکوں کی جو تو چیزیں مہنگی تو نہیں تھی بچہ ہے نہیں نہیں تھی باہر جو چیزیں جس ریٹ پہ آپ خریدتے ہیں وہی سی ریٹ پہ آپ کو مل رہے ہیں چلیں جی انجوائی کریں یہاں پر کیا کچھ ملتا ہے پتہ کی آپ نے ہاں جی اس میں کولری ملتے ہیں پاپٹس بھی ملتے ہیں چنگم ملتے ہیں ہر چیز ملتے ہیں چلیں انجوائی انجوائی گوڈ لک یہاں پر آپ فاسٹ پوڈ کا مزہ بھی لے سکتے ہیں فاسٹ پوڈ میں یہاں پر کیا کیا بنتا ہے سر یہاں سر فرائز بنتا ہے اور برگر بنتا ہے اور ابھی انشاءاللہ کل سے چارٹ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو رش ہوتا ہے امومن جی چلتا ہے اکشہ ہوتا رش ہوتا ہے جمعہ ہفتہ اتوار تو کوئی زیادہ ہی ہوتا ہے عام دنوں میں تھوڑا تک ہم زیادہ ہو گیا تو جمعہ ہفتہ اتوار عاموماً بہت زیادہ رش لگا رہتا ہے اور شام کی سیاہی جو ہے آہستہ آہستہ ڈھیرے جمع رہی ہے ہمارا پیارا دوست زیشان جو ہمیں وہاں پر ملا تھا یہ دوبارہ مل رہا ہے بار بار مل رہا ہے تو ہم زیشان کو اٹھاتے ہیں آخر میں ان سے کوئی میسیج لیتے ہیں اس کے بعد ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں زیشان کیسے لگا آورال بتائیں پیارا بہت پیارا لگا شکر ہے کہ آپ کے مختلف پائنٹس پر پارک بن چکے ہیں اور یہ پارک جو ہے وہ بالکل شہر کے عین ورست میں ہے اب آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آ سکتے ہیں اور آج زیشان بھی بہت زیشان بھی بہت زیادہ خوش ہے نا خوش تو ہم میں اور زیشان دونوں مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس کے بعد ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں پاکستان زندہ بات شاہ بات شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی